السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو باپ سب ٹھیک ہوں گے آج تیرہ آغ largo تو میں کچن کی صفائی کرنے کے بعد پودے کی صفائی کر رہی ہوں کیونکہ پودے میں پر وگرہ بہت لگے ہوئے تھے ہمارے ہواےیں اتنی چلتی ہیں تو پرندے کے پر جو اڑ کر سب پودے میں آجاتے تو میں پودے کی صفائی کر رہی ہوں اپنے گملے اور پودے کی صفائی کروں گے اور اس میں پانی ڈال دوں گی میں گملے اور پودے کی صفائی کرنے کے بعد اب میں کمرے میں آگئے کمرے میں آ کر میں علماری کو صاف کر رہی ہوں کیونکہ علماری میں بھی دیکھ رہی تھی دھلمٹی تھے تو میں اس کی بھی صفائی کر رہی ہوں اور ساتھ کے ساتھ میں ڈریسنگ ٹیبل کے پیجوں میں پلاسٹک بچھاتی ہوں تو میں اسے بھی صاف کر رہی ہوں تاکہ یہ ساری دھلمٹی وغیرہ اس سے نکل جائے اور پلاسٹک ہٹا کر اور میں اس میں ڈریسنگ ٹیبل کو بھی اچھی طرح صاف کریں جو بھی دلمٹی ہوں گے تو وہ بھی صاف ہو جائیں گے آج میں نے کچن کی ڈور اور ٹائلز کو بھی اچھی طرح صاف کر لیا تھا میں پلاسٹک کو اچھی طرح صاف کی اور صاف کر کے اس میں فلاور وغیرہ رکھ دوں گے اور جو چیزیں اس میں رہتی ہیں ان سب کو میں اپنے اپنے جگہ پر رکھ دوں گے اس وقت اوپر میں کھانا بنانے کا ٹائم ہو رہا تھا درسنگ ٹیبل کے صاف کی اور پلاسٹک وغیرہ میں نے سیٹ کر دیا فلاور اور اس کی جو چیزیں رہتی ہیں ٹیبل میں تو میں ان سب کو رکھ کر اب میں سہن میں آ کر کے پھولوں کو جھاڑی ہوں آج میں نے بیڈ علماری اور صوفے کی بھی اچھی طرح صاف کر لیا تو اگر ہم روز روز اس کی صاف کریں گے تو اتنی ہمیں پریشانی نہ ہوگی میں دوسرے کمرے میں صاف کرنے کے لیے آئی تو فرانا فوقان کو میں نے دیکھا کہ جھنڈیوں کی وہ لوگ زنزیر بنا رہے ہیں تو کہہ رہا تھا کہ ہمیں آج میں سہن کو سجاؤں گا جھنڈیوں سے دونوں تینوں بہن بھائی آخر جھنڈیوں کو سجا دیئے تھے بارہ ایک بچ کے تھے رات تو یہ چودہ اگست کی کلی پہ تو میں یہاں پہ چکن کو اچھی طرح بھون رہی ہوں اور بھون کا اس میں میں آلو ایڈ کر دی رہی ہوں آلو کو میں نے فوت کر لیا اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس اچھی طرح کلال اب میں چکن میں ایڈ کر رہی ہوں آلو اور چکن کا کورما میں نے ریڈی کر لیا اب میں بریانی میں لے لگا کے میں نے بریانی بھی تیان کر لیا تو ہم سب اب دوپر کا کھانا کھائیں گے تو اب یہ شام کا ٹائم ہے تو میں یہاں شام میں ڈیزرٹ بنا رہی ہوں ایک کلو دودھ کو بوائل ہونے کے لئے میں نے چھولے پہ رکھ دیا جس میں بوائل آ جائے گا تو میں اس میں ہاف کپ چینی ایڈ کر دوں گی اور چینی ڈال کے اسے چلا کر ہلکی آج کر دوں گی ہلکی آج میں اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ دودھ گاڑا ہو جائے تو اب میں ریسیپی مکس کے پیگٹ کو میں پلیٹ میں ڈال دی اور ڈال کے اسے اور میں نے ایک انڈے بھی لے لیا اب انڈا کو اچھی طرح پھیٹی ہوں الگ پلیٹ میں میں انڈا پھیٹ کر کے ایک سائیڈ میں رکھ لیا اب جو ریسیپی مکس کے میں نے پلیٹ میں ڈالا ہے تو اب میں اس میں دو چمچ گھی ڈال دوں گی دو چائے کا چمچ میں نے گھی ڈال دیا اب میں اس میں انڈا ڈال کر کے اسے اچھی طرح گھنڈ لوں گی دو میں میں نے پہلے ایک چمچ ڈالا پھر دوسرا چمچ ڈالا ہے اس کو ڈال کر کے تھوڑا سا گھنڈ دوں گی اگر ضرورت مجھے پڑھا تو میں اس میں اور اٹ کر دوں گی تو مجھے سوفٹ سے یہاں پر دو بنانی ہے تو میں تھوڑا تھوڑا انڈا ڈال کر کے اسے تھوڑا تھوڑا ہاتھ سے مکس کروں گی اور تھوڑا سا ہلکے ہاتھوں سے گھنڈ لوں گی اور گھنڈ کر کے اس کی سوفٹ سے ڈو بنانی ہے اور ڈو بنا کر اسے گولیوں کا شکل دے دوں گی میں نے سوفٹ سے ڈو بنا کر اب میں گولیوں کو ایک ایک گولیاں بنا بنا کر رکھ دے رہی ہوں پلیٹ میں میں یہاں پلیٹ میں سارے گولیوں کو تیار کر کے رکھ دی ہوں اور وہاں پہ دھوڑ گاڑا ہونے پہ آگیا تو اب میں ایک ایک گولیوں کو دھوڑ میں ڈال دوں گی اس میں سارے گولیوں کو ڈال کر کے اسے چمچ سے نہیں چلاؤں گے اور آپ بھی اسے چمچ سے نہیں چلائیں گے کیونکہ گولیاں ٹوٹ جائیں گے آپ کو ہلکے لیے پتیلی کو ہلانا ہے بس آپ دیکھیں گے یہ سائز میں ڈبل ہونا شروع ہو گئے تو بس آپ کو چمچ وغیرہ چلانا نہیں بس آپ اسی پکتے پر چھوڑ دینا کچھ دیر کے لیے پھر یہ آپ کی رسم اللہ ہی تیار ہو جائے گی آپ لوگ اتنے اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے اور بھی حوصلہ ملتا ہے تو میں آپ لوگ کے لیے اور بھی اچھے چھے ویڈیو بناوں گی اور ایسے بھی وغیرہ شیئر کروں گی باتوں باتوں میں میں نے یہاں پہ رسم اللہ ہی تیار بھی کر دیا بال میں ڈال کے میں ڈرائی فوڈ وغیرہ ایڈ کر دی میں نے جب رسم اللہ ہی تیار کر لیا تو میں اسے فریج میں رکھ دوں گی فریجر میں نہیں ہے ایک سو دو گھنٹے کے لیے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا جب یہ تھنڈی ہو گئی تو میں بچوں کو سرف کر دوں گی تو میں نے اسے دو گھنٹوں کے لیے رکھ دیا تھا بچوں سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا کہہ رہے تھے امی جلدی ہلی رسم اللہ کھلائیں آپ نے کیسی بنائی یہ رسم اللہ جب انہوں نے ٹرائی کی تو انہوں کو بہت مزا آیا ہمارے گھر میں تو رسم اللہ بہت پسند آئے سب کو تو آپ بھی رسم اللہ کی پیکٹ لائیں مارکٹ سے اور رسم اللہ ضرور ٹرائی کریں میری ویڈیو آپ سب کو تھوڑی سے بھی اچھی لگتی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں کمینٹس کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری یہ ویڈیو اور یہ ریسپی کیسی لگی ہمیں اپنی دعا میں یاد ہتے مل دیں ایک نئی ویڈیو اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی